بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کریں گے وہ ہے ہانڈی کے اندر ہم بنا رہے ہیں بریانی تو شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور باپ ورکت نام سے تو چھلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چولا ہم نے آن کر لیا ہے اور ہنڈیا کو چڑھا دیا ہے ابھی گھی ڈال لیتے ہیں تقریباً ڈیر سو گرام سے ڈیر سو گرام گھی ڈالیں گے گھی ہم نے ڈال دیا ہے اس کو ابھی ہرکی آج پھکنے دیتے ہیں ابھی ڈالتے ہیں پیاس دو عدد چوب کیا ہے پیاس درمیانے سائز کے ان کو پراؤن کر لیتے ہیں اس کو براؤن کرنے تک پکاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نجرہ پیاس ہمارے بلکل ہم نے ڈالک براؤن کر لی ہیں ابھی ہم شامل کرتے ہیں چکن تکرمان ایک ایجی چکن ہے یہ ڈیک بیس ہوئی ہے اس کو پرائی کرتے ہیں پیدا چکن ہم نے ڈال دیا ہے چکن ہم نے ڈال دیا ہے چکن ہم نے اچھا پرائی کر لیتے ہیں جب تک پرائی ہو تو اس پرائی ہوگی ہے چلیں جرہ آپ چکن ہمارا پرائی ہو گیا مجھے نجرہ آپ تین عزت چپ کیے ہوئے ٹومانڈر ڈالتے ہیں اور یہ ہے اترک اور لسک کا پیسٹ ایک ایک ڈمچ اور دیگی کا ایک پیالہ ایک پیالی جو ہے ایک پیالہ دیگڑا رہے ہیں ابھی اس کی آنچ ہم درمیانی کر دیتے ہیں اور اس کو کور کر دیتے ہیں مکس کر دیتے ہیں پہلے مکس کر کے جو ہے نا تاکہ مسالے مکس کر جائیں یہ ٹومانڈر ورہ نیچے چلے جائیں چینجرہ آپ ابھی جو گانے اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد باقی جو نا سپائسز ورہ مسالے ورہ ڈال لیتے ہیں ابھی اب اس کے اندر جو نا مسالے ڈال لیتے ہیں ہم بنا رہے ہیں تیز مسالے کی بریانی دو چھومچ ریڈ چلے ڈالیں گے صرف مرچا ڈالتے ہیں ایک چھومچ جو ہمگڑا لیں گے ابھی مکس کر لیتے ہیں اور شامل کریں گے ابھی املی اور آلو بخارا ہم بلکو جو نا آج بہت تیز مسالے والی جو نا بریانی بنا رہے ہیں ہنڈی کے اندر تیز مسالے کی ہنڈی کی بریانی بنا رہے ہیں اور اب چولے کو تیز کر دیتے ہیں پانی اچھی طرح جلدی جلدی پھوش ہو جائے ایک چمچ دھڑا مرچ وہ ڈال دیتے ہیں اور نیشنل کا بریانی مسالہ ڈال دیتے ہیں مسالے کو جو بریانی کے مسالہ ہم بنا رہے ہیں اس کو چکن کو کورما اس کو مکس کرتے ہیں بھر پور اور مزیدار ٹیسٹی ٹیسٹی بریانی بنائیں اور انجوائے کریں اور بچے بڑے اونیاں چاٹتے رہ جائیں ماشاء اللہ بریانی کے کورمای کی لوگ تو بہت ہی جمی جمی مان رہی ہیں انشاء اللہ جو اے نبی ہم پانچ میں لگائیں گے تاکہ یہ پانی پشک ہو جائے پشک ہونے کے بعد باقی کام کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارا ہانڈی بریانی کا جنو خورما بلکا ریڈی ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو سیٹبر کر دیں گے اور بوائل کریں گے چاول چاولوں کو ہم نے دو کنی تک رہنے دینا ہے چنی جی پانی جو اکھلنے کے نزدیک ہے تو ابھی ہم اس کے اندر دو چمچ جوہنا ڈال دیں گے نمک ایک چمچ جوہنا وہ زیرے کا ڈالیں گے ایک چمچ ہم نے زیرے کا ڈال دی ہے ابھی انشاء اللہ جوہنا ایک سے دو منٹ کے اندر پانی اکھلنا شروع ہو جائے گے اور پھر چاول ڈال دیں گے چلین جوہنا پانی ہمارا اکھلنا شروع ہو گیا ہے ہم نے اس میں دو چمچ نمک ڈال لیں ایک چمچ زیرے کے اور ابھی چاول کرتے ہیں چاول باسپتی چاول ہم نے دو کنی تک رہنے کو وائل کرنا اور اس کے بعد دار لینا ہے دو تین دو منٹ کے اندر ہمارے چاول ہاں کوک ہو جائیں گے دو کنی تک کوک ہو جائیں گے اور باقی کوک جائیں گے ہانڈی کے اندر ہوں گے ہانڈی بریانی کے اندر ہوں گے چلین جوہنا ابھی چیک کر لیتے ہیں آج ہم بلکہ ہلکی کر دیں ہاں بس ٹھیک ہمارا دو کنی تک رہ گیا ابھی ہم اس کا پانی ڈرین کر لیتے ہیں چلین جوہنا اب چاملی بھی ہمارے ڈڈی ہو گیا ہانڈی ہم نے دھتی ہے ابھی جو کورما ہے اس کے اندر ہم بریانی کے جائیں گے ہانڈی بریانی جو چاول بوائل کیے ہوئے تھے ہانڈی بریانی چلینجیاں ابھی ہم ڈال دیتے ہیں بوائل کیے ہوئے چاول ہانڈی بریانی چاول ہانڈی بریانی آج ہم بنا رہے ہیں ہانڈی بریانی یہ رسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ یہ بنائیں اور بچوں کو بہت پساندہ جائے گی بچوں کو بڑوں کو ہنڈیاں چاٹتے رہ جائیں گے تھوڑا سا مسالہ ایک سیڈ پر ہم مزی لگا دیتے ہیں ایک سیڈ پر جائنا مسالہ لگا دیتے ہیں اور تھوڑا سا گی ڈال دیں گے یہ بھی ایک سیڈ پر ہم لگائیں گے سیڈوں پر بس بس اتنا گی ریڈی ابھی جائنا اس کے کلر دے دیتے ہیں یہ جی پوڈ کلر دار رہے ہیں جیلو پوڈ کلر زردہ پوڈ کلر ڈال رہے ہیں اب ایک سیڈ پر ڈال لیں اور اس کے بعد مکس کر لیں اور اس کے علاوہ ہم لیمو ڈالیں گے لیمو ڈال دی ہیں اور ساتھ میں پوتینہ اور یہ چنے دس سے پندرہ میٹ گندرہ ہماری بریانی بلکو ریڈی ہو جائے گے ابھی اس کو دم لگا دیتے ہیں اور بس یہ اس کا ٹھکل لگا دیتے ہیں یہ دم لگ گیا دوستو ایک چیز ہم بھول گئے تھے وہ ڈال رہے ہیں پیاس جو براؤن کی ہوا پیاس تھا وہ ڈال دیتے ہیں چلیں وہ بھی ڈال دی ہے اب اس کو دم لگا دیتے ہیں ایک منٹو باتا لیکن دوارہ لگا دیتے ہیں یہ دم لگ گیا ہے ابھی دس سے پندرہ منٹو میں ہماری بریانی بریانی بلکو ریڈی ہو جائے گی catastrophizing یہ رسپی بلکت ہے سیکھ مکس انج dean جیلا جائے یمی یمی اور واو ماشاءاللہ ہماری آنڈی برینی بلڈ کو یمی یمی تیار ہو گئی ہے بس کیا جلدی جلدی بس ابھی ہم کریں گے ڈش آؤٹ ہمارو پر کھائیں گے یہ نو دوستو ہمارا پروگرام یہی بنائے کی ہنڈی کے اندری ڈش آؤٹ یہی آپ کو دخواست دیں لوگ زبردست جمی یمی ہم یہ دیکھیں کہ ہماری آج کی جو رسپری ہے ہنڈی کی بریانی وہ آپ لوگوں کو پسند دائے گی ہماری رسپری اچھی لگے تو پریس چینل کو سبکرائیب لائک اور بیل آئیکن کو بریس کر لیں اپنے دوستوں اپنے دوستوں کے ساتھ کریں شیئر اور ہمیں اسپورٹ کریں تو آج کیلئے اتنے انشاءاللہ کل پھر کسی نئی رسپری کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ سے اسلام علیکم اللہ حافظ